بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج پاکستان اوریڈیا کے بارڈر پر ایک ایسا امیزنگ گاؤں ایک ایسا حیران کن گاؤں جو کہ پورا مڈ یعنی کچھا بنا ہوا ہے آپ کو وہ دکھائیں گے آج اور دوستو اس دیواریں جو کچھے گاؤں کی دیواریں زیرو لائن پر موجود ہیں آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اس گاؤں کی پوری سیار کروائیں گے گاؤں میں ہم تھوڑی دیر بعد پہنچنے والے ہیں اس گاؤں کی کچھی گلیوں میں ہم پیدل چلیں گے اور آپ کو اس کے لوگوں کے رہن سین اور دوستو کچھے گھر اور اس کی پرانی جو تاریخی وہاں پر چیزیں ہیں اس سے آگاہ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تو دوستو اب اس وقت ہم آخری جو روڈ ہے پاکستان اوریڈیا کے بارڈر کا اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں تو آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے اور بھی ویڈیو کے بارڈر والی ویڈیو کے میں نے بہت سے وی لاغز ڈالے ہوئے تو آپ چینل کا بھی ویزٹ کریں تو دوستو ہم کچھ ہی دیر بعد اس گاؤں میں کچھے گاؤں میں جو پاکستان اوریڈیا کے بارڈر کا آخری کچھا گاؤں ہیں بہت ہی امیزنگ گاؤں ہیں اس کے آپ کو سیر کروانے ہیں تو چلیے وہاں پہ ملاقات ہوگی جی ہاں دوستو اب ہم ایک ایسے کچھے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں جو پاکستان اوریڈیا کے بارڈر کا آخری کچھا گاؤں ہے آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پرانا یہ گاؤں ہے اس گاؤں کی طریق اتنی پرانی ہے جو پاکستان کے بننے سے بھی پہلے یہ گاؤں تھا دوستو یہ پاکستان اوریڈیا کا آخری گاؤں ہے کیوں آخری گاؤں ہے کیونکہ یہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ دوستو زیرو لائن پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پرانا گاؤں ہیں اور لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں سردیوں کے دن ہیں تو لوگوں کا جو روٹین ہے وہ بھی ویسے ہی ہے تو دوستو اب ہم آپ کو چل کے تھوڑا بہت دکھاتے ہیں اس گاؤں کی زیرو لائن سے یہاں سے بارڈر بھی نظر آ رہا ہے اور گھر بھی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کچھے اور بہت ہی پرانے ہیں جب انیس سو سنتالیس سے پاکستان اور انڈوستان کے جو دنگے ہوئے تھے تو تب دوستو یہ گاؤں پاکستان اور انڈوستان کے جو اس معاملے میں ایک سائیڈ پہ آ گیا تھا دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو ایڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں میں کہ جو ان کا زلہ آتا ہے زلہ فاضل کا اسی گاؤں کا اسی زلے کا یہ حصہ تھا گاؤں اور اب پاکستان کا حصہ بن چکا ہے جو انیس سو سنتالیس کے بعد تو اس جو گاؤں کا نام ہے اس کو چک فاضل کا کہتے ہیں دوستو اس گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بارڈر ایڈیا یعنی زیرو لائن نظر آ رہی ہے یہاں سے پوری آگے زیرو لائن ہے اور یہ بہت ہی پرانا گاؤں ہیں اس گاؤں کو بنے ہوئے تقریباً اسی سال ہو چکے ہیں اور پاکستان ایڈیا کے بارڈر کا یہ امیزنگ کچھا گاؤں ہے جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو دکھانے کے لئے یہ ساتھ میں چل بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو اس گاؤں کے پوری خوبصورتی اور پاکستان میں کتنی خوبصورت چیزیں ہیں گاؤں والی کچھے گاؤں والی تو آپ کو وہ دکھا سکو یہاں دوستو یہاں پہ اولڈ پولٹری فارم ہے جو لوگ جیسے جہاں پہ اپنی مرگیاں وغیرہ یہاں پہ رکھتے تھے تو ایک پولٹری فارم اور یہاں پہ گندم کارنے والی مشین بھی کھڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لیفٹ سائٹ پہ تو میں آپ کو اس کا اندر سے ویو دیتا ہوں یہ بسیکلی بارڈر کے بہت ہی قریب ہے تو یہاں پہ جب جو یہ اندیس سو سنتالیس کے بعد اندیس سو پینسٹر اور ایکتر کی جو جنگیں ہوئی تھی تو یہاں پہ حوجی اپنی مشکے کرنے کے لئے پریکٹس کرنے کے لئے بھی آیا کرتے تھے تو یہ آپ کو یہاں سے بارڈر کا ریئر ویو نظر آ رہا ہے دوستو یہ پوری زیرو لائن ہے اور وہ جو درخت ہیں اس درختوں کے پیچھے جو لائن ہے وہ زیرو لائن ہے پاکستان ایڈیا کے بارڈر کی زیرو لائن ہے تو دوستو آپ کو بہت قریب سے یہ اس وقت پورے گاؤں کی سیر کروائی جا رہی ہے یہ دوستو گاؤں کے خاص بات یہ ہے کہ جب پاکستان ایڈیس سن ازاد ہوا تو جب سکھ براد رہی تھی تو وہ یہاں پہ رہنے آ گئے تھے پھر اس کے بعد جب کلیریٹی ملی تو وہ یہاں سے نکل کے بنگلہ فازل کی طرف چلے گئے جس کو بنگلہ فازل کا یا زلہ فازل کا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس لئے اس چک کا نام بھی چک فازل کا ہے جو پاکستان ایڈیا کے بارڈر کا آخری کچھا گاؤں ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پورے کچھے گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ یہاں پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انڈیا کے لوگوں کو انڈیا کی ٹریفک کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں جو وہاں پہ انڈیا کی طرف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس بارڈرک زیرو لائن کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی فصلے ہیں اور انڈیا کے لوگوں کی بھی فصلے ہیں تو جب وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں جب پاکستان کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لوگ پاکستان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں چل پھر کے بھیرا گاؤں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں پرانا گاؤں جس طرح اولڈ ویژن میں گاؤں ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے ایسی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی تب تک اللہ حافظ